یہ ہے میں شناختی کارڈز کے والے سے میں بزاد کرنا چاہوں گا مگر اس سے پہلے دو تین چیزیں کچھ فیصلے چند فیصلے حکومتی لیول پہ ہوئے ہیں تو میں شناختی کارڈز کے مسئلے پہ آنے سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتوں پاکستان اوریجن کارڈ یہ بنیادی طور پر خواتین غیر ملکی خواتین جن کی شادیاں پاکستان میں ہوں ان کو دیا جاتا تھا بہت سی شکایت آئیں کہ یہ مسیوزور ہے تو آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے بزاد داخلہ نے اس پہ پابندی لگا دی اس طوران ہمیں کافی انپٹ آیا ہر طرف سے کہ کچھ بہت جائز حقدار اس پاکستان اوریجن کارڈ کے ان کی تکالیف میں اضافہ ہوا تو ہم پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کام کر رہے تھے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز ایک میٹنگ میں کہ اس کا اثر نو اجرا ہوگا اس کا نام اب ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ ہوگا اور کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اگر کسی غیر ملکی خاتون کی شادی کسی پاکستانی سے ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں انہیں ایک سال کا ویزا دیا جائے گا جو کہ ایکسٹینڈبل ہوگا اپ ٹو فائیف یئس سبجک ٹو سیکیورٹی سیکیورٹی کلیرس پانچ سال کے بعد وہ کالیفائی کریں گی فور ای ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ اس کی تمام جو کالیٹیز ہیں یا جو اس کی کالیفیکیشنز ہیں وہ ہی ہوں گی جو پاکستان آریجن کارڈ کے لیے ہوں گی سو ایٹس ای نیو نیم بیت سلائٹلی ڈیفرنٹ کالیٹیشن مگر یہ کچھ لیگل ضروریات کو بھی کور کرنے کے لیے اور جو بہت زیادہ اس سے پہلے شکایت آئی تھی ان کو کور کرنے کے لیے یہ موڈفیکیشن کی ہے اور میرے خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے اور جہاں یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ اس میں کئی جنون جو اس سے فسلیٹیٹ ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس میں کوئی دیر نہیں لگاتے اس کو ریویو کرنے میں مگر جو مشکلات یا مسائل تھے اس کو کور کر کے اس کا اجراء کیا جا رہا ہے آئی انجیوز پچھلے ڈیڑھ سال پہ اس پہ کام جاری تھا میں آج تفصیل سے اس پہ بات نہیں کروں گا یہ ایک ایسا ایریا تھا جو انتہائی سنسٹیف تھا ایک طرف بیرونی ممالک یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے آئی انجیوز کے ذریعے ہی پاکستان میں فنڈنگ کرنی تھی دوسرا ہماری طرف سے یہ انتہائی ضرورت تھی کہ ہم آئی انجیوز کی جو ورکنگ ہے اس کو آگنائز کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے ہائی سیکیورٹی ایریز ہیں بہت سارے سنسٹیف ایریز ہیں بہت سارے وار ریویجڈ ایریز ہیں یہاں آئی انجیوز ایک خاص ذابطہ کار کے اندر کام کر سکتے ہیں مادر پر ازادی کوئی ملک نہیں دے سکتا اور یہ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں تھا مگر یہ بھی ایک مزقخیز بات تھی کہ ملک کے حالات جیسے تھے آپ کے سامنے تھے اور گزشتہ دس بارہ سالوں میں یہاں بغیر کسی اجازت کے آئی انجیوز کام کر رہے تھے بغیر کسی قسم کے اجازت کے اور اس سے اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ ہمیں ریجسٹریشن کے لیے ایک سو تیس سے زیادہ درخواستیں مل چکی ہیں مگر پاکستان کی تاریخ میں کبھی انیس سے زیادہ اور وہ سارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ایک سو تیس کے تیس پاکستان میں کام کر رہے ہیں مگر اجازت صرف انیس کو ملی تھی باقی وہ کس طرح اجازت دی گئی وہ فاتہ میں کس طرح کام کر رہے ہیں بلچستان میں کس طرح کر رہے ہیں کراچی میں کس طرح کر رہے ہیں سیکیورٹی ایریاز میں کس طرح کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو ویزا کا اجراء کس طرح کیا گیا ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اس کا کوئی کسی قسم کی آہ لائن آف ایکشن زابطہ کار کا تیین نہیں تھا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس سے پہلے یہ تمام تر معاملات اکنومک ایفیز ڈیویجن ہینڈل کرتی تھی جب یہ ساری حالات کو دیکھا گیا تو پرائم سٹر نے پھر منسٹری اف انٹیریئر کو یہ کام سوم پا پچھلے ڈیڑھ سال کی بہت ہی یہ بہت مشکل کام تھا اس کے بہت سارے انگل سے میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا اس وقت باسٹھ آئی این جیوز کی ڈیجسٹیشن باقاعدہ ہو چکی اپروول ہو چکا ہے مگر ان کو ایک خاص زابطہ کار وہ کس زابطہ کار کے طاعت پاکستان میں کام کریں گے ان لائنز کے اندر ان کو پرمیشن دی گئی ہے تقریبا ساٹھ اور رہتے ہیں ان میں اس وقت تک میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کئی ایسے ہوں گے جن کو ہم اجازت نہیں دیں گے اور زیادہ تر جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم اجازت دیں گے سبجیکٹو کنڈیشنز وہ کنڈیشنز میرے پاس ہیں مگر ایک طرف ایک تفاہ ہم فائنل ایک فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا ویزرز پاکستان کی ایک اور بہت سافٹ انڈر بیلی ویزرز اس طرح بانٹے گئے جس طرح کوئی پنجابی ریوڑیاں کہتے ہیں اس طرح اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا کسی کی ڈاکیمنٹیشن ہے جو باہر سے ہمارے سفارت خانے ویزرز جاری کرتے ہیں کس نے جاری کی کون آفیسر ہے کس بنیاد پہ کی سیکیورٹی کلیرنس ہوئی یا نہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خاص ملک اور ایک خاص سفیر ہمارے سابقہ سفیر کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ساڑھے تین سالوں میں ہم نے اوورال ویزا سسٹم کو سٹیم لائن کرنے کے میں بہت سے اقدامات کی ہیں آج اس میں تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے آج میں اللہ تعالی کی مہربانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انڈاکیمنٹیشن شخص پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی ایسا شخص جو سٹیٹلسٹ ہو پہلے تو ہم نے خود اگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا یورپین یون اور کئی موالک سے کہ سٹیٹلسٹ سٹیزن اگر پاکستان سے آخری اس کا پورٹ آف کال پاکستان ہے اور کہیں پکڑا جاتا ہے اور اس سٹیٹلس ہے وہ پتہ نہیں کس ملکہ ہے وہ واپس پاکستان بھیجے جائے گا میں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا بڑی مشکلات کے بعد میں نے سب کو قائل کیا کہ آئی بل نوٹ ایکسیپٹ اس سٹیٹلسٹ سٹیزن بیک انتو پاکستان کسی نے اگریمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا کوئی دنیا میں ایسا ملک ایسا ایسا نہیں کرتا we will not do it and by the grace of all mighty Allah our point of view prevailed یہاں اب ایسے ایسے بڑے مشہور نام آئے میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا without proper documents آئے دوسرے جہاز میں ہم نے ان کو واپس بھیج دیا اس میں مشہور نام ہے میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ کی میڈیا کے ذریعے اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان جاؤ اور نہیں تو ائر پورٹ میں ویزا مل جائے گا یا لینڈنگ کارڈ مل جائے گا اب ایسے نہیں ہو سکتا اور یہاں تو چونکہ ہر بات کا بتگنڈ بنانے کا ایک رواج بن چکا ہے اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں vested interest کی بات کر رہا ہوں پیچھے ایک مسئلہ آیا میں as minister میں نے react کیا کہ لینڈنگ کارڈ اتنا سستہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مو اٹھا کے آئے اسے کہیں ہم لینڈنگ کارڈ کی specific qualifications ہوتی ہیں اور میں نے لینڈنگ کارڈ بھی بین کر دیا اور میں نے اس پہ تمام اداروں کو departments کو civil کو military کو کہا ہے کہ آئندہ کسی کو لینڈنگ کارڈ کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم یہ fine tune کر رہے ہیں اور fine tune ہوگا online visa system سے اس پہ ہم نے بہت سا کام کیا ہے میں نے prime minister کو briefing ابھی آج سے چار دل پہلے دی ہے online visa system اس میں پیسے کی بھی ضرورت ہے funding کی ضرورت ہے ایک centralized database کی ضرورت ہے مگر modern lines پہ ہوگا جس جس طرح آپ کو کسی western country کا visa ملتا ہے اس طریقے سے ہو اور اس میں middle men سارے فارغ ہو جائیں گے اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ کس نے visa دیا کیا یہ policy کی تحت ہوا یا نہیں ہوا اب کون نہیں چاہتا کون وزیر نہیں چاہتا کہ یہ اختیار اس کے پاس رہے یہ سب چیزیں decentralized کی ہیں اس میں میرا کوئی interest نہیں ہے بلکہ میرا interest اگر personal level آپ سمجھیں تو میں نے تو منسٹر کے سارے اختیارات decentralized کی ہیں اس میں بھی باتیں بنتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ سکٹی نے یہ کہا منسٹر نے یہ کہا میں ہمیشہ بات وہ کرتا ہوں یا وہ policy کو آگے لے کے چلتا ہوں جو ملک کے لیے بہتر ہو اس میں کوئی اس کو آگے لے کے چلتا ہے وہ منسٹری میں کام کرے گا اگر وہ نہیں کرتا he or she can leave the ministry that's what it is کوئی کوئی ذاتیات تو اس میں involved ہے نہیں میں نے اگر کسی کہا کہ بھئی تم پی ایم ایل این کے لیے کام کرو یا میری ذات کے لیے یا میرے کسی رشدار کے لیے تو پھر تو issue بنتا ہے مگر اگر issue transparency اور public interest کا کام ہے تو i am accountable اس کا مجھ سے جواب لیا جائے بجائے اس کے کہ کیا کسی نے کیا اور کیا کسی نے نہیں کیا خنانی انکالیا میں بڑا حیران ہوا ایک ایک بڑی اہم یہ آخری ہے اس کے بعد میں اصل issue پہ آوں گا ایک ایڈیٹوریل ایک انگلیش اخبار کا کہ سابقا انٹریرم انسٹر نے بڑے دعوے کی اور موجودہ انٹریرم انسٹر نے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا یہ کس کیس دوہزار آٹھ کا ہے and it's dead and buried مجھے ایک خاص فائل آئی تو میرے نوٹس میں آیا i try to revive it ایف آئی کے ذریعے بھی اور منسٹری کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یہ مکمل طور پر اس پہ کام ہو چکا ہے تفتیش ہو چکی ہے prosecution ہو چکی ہے court نے جو آہ جو بھی اس کی ذمہ داران تھے ان کو اکوٹ کر دی ہے دوہزار آٹھ میں اور اس وقت کی اگزیر سن لیں اس وقت کی اپیل اس کے اکوٹل کے خلاف ہائی کورٹ میں پڑی ہے سندھ ہائی کورٹ میں آج سات یا آٹھ سال ہونے لگے تو میں نے کہا کہ جو کچھ میرے چیزیں سامنے آئیں it is mind boggling تو میں نے یہ خود فیصلہ کیا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا میرے میرے بیان نکال کے دیکھ لیں ہر چیز کو ایک ہی اس میں نہ ہنکیں اگر میں کوشش کرتا ہوں پرانے جو جو بہت بڑے سکیمز ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ہم کوئی سبق سیکھیں اور کچھ نہ کچھ آئندہ کے لیے رکاوٹ بنے صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں جو میرے سامنے آئی صرف دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ ایک سو تین بلینز کی ری میٹسس ہوئی this is on record اس کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور جون جون میں پچھلے دور کی پروسیکیوشن میں دیکھا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں سب ملے ہوئے ہیں ایف آئیویں ملا ہوا ہے حکومت وقت بھی ملی ہوئی ہے اور میرے سے اور نہ پچھوائیں میں کہیں contempt میں نہ پکڑا جاؤں گا آگے بھی جج مجھ سے ناراضی رہتے ہیں تو ہم نے ایک اور angle نکالا بڑی مشکلے سے کہ double jeopardy میں یہ case نہ آ جائے ایک تو ہم ہائی کوٹ میں اس کو revive کریں گے دوسرا ہم نے ایک کسی اور تری وہ پھر آپ کے سامنے چیز آ جائے گی بہت جلد ہم نے نئی enquiries کسی اور angle سے پھر اس کو شروع کیا ہے اور مربانی کر کے اگر خبر کوئی چھوٹی مٹی آج ہے تو فرق نہیں پڑتا ایڈیٹوریل آئے تو کم از کم record ضرور دیکھا کریں کم از کم حقائق کو ضرور دیکھا کریں ورنہ میرے کوئی بڑے دعوے اس حوالے سے نکالیں کہ میں نے کوئی بڑا دعوے خانا نہیں ہو یہ میرا case ہی نہیں ہے یہ آج سے آٹھ سال پرانا case ہے میرے نوٹس میں تب آیا کہ جب ایک ایک شخص پاکستانی امریکہ میں prosecute ہو گیا تو میں نے کہا بھئی یہاں کیوں نہیں prosecution ہوئی تو جون جون ورک میں کھولتا گیا جیسے میں نے کہا it was mind boggling تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے بھائی ہم نے امریکہ کو لکھا ہے ایف پی آئے کو لیگل ریکارڈ تو چیک کر لیں ہم نے یو اے کو لکھا ہے ہم اب یو کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں جو مختلف investigating officer تھے ایف آئے کے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی position compromise کی record یا نظرانداز کیا گیا یا destroy کیا گیا this is both digital record جو service تھے وہ لے کے پھر واپس اسی company کے واپس کر دی گئے اور جو record نکالا گیا تھا اس کو documentary نہیں کیا گیا اب مجھے صرف یہ بتائیں میں صرف تین سال کی آپ کو hundred and three billion کے record دیا ہے hundred and three billion rupees کا جو remittances ہوئے ہیں اس کا کوئی record نہیں ہے کہ record یہ نہیں ہے کہ کس نے یہ پیسہ remit کی آگے لینے والا کون ہے اس میں جو بنیادی کردار ایک company ہے وہ ال ضروری company ہے based in UAE تو ہم ایک اور angle سے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر الزرونی ہم سے through the support of the UAE government and with additional record جو legal assistance کے لیے ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ نے جس طرح سے یہ وہاں prosecute کے ہے آپ ہم سے share کریں تاکہ ہم بہت سارا جو یہاں missing link ہے اس کو coordinate کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ تیزی سے کام بہت سارا کام ہوا ہے پچھلی دو مہینوں میں جب سے میں نے committee بنائی ہے اب بجائے اس کو positively دیکھنے کے اگر آپ نے negatively دیکھنا ہے تو یہاں کوئی کوئی کام کون کرے گا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں صحیح کام کرنے کی سو رکافٹیں ہیں غلط کام کرو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کاشی سارا reaction اس وقت ہوتا جب یہ پانچ سات سالوں میں ہنانی انکالیا وہ running amok اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ remittances میں جو تھوڑا بہت record retrieve ہوا ہے اس میں bureaucrats بھی شامل ہیں اس میں businessmen بھی شامل ہیں اس میں politicians بھی شامل ہیں مگر it's just the tip of the iceberg تو مجھے اس میں support چاہیے for reviving a scam which took place and it has international connotations تو انشاءاللہ اس پہ ہاں ساری اس میں banks بھی local banks بھی involved ہیں اس money laundering میں تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو آہ میں brief کرتا رہوں گا آئین جیوز پہ بھی اور اس پہ بھی as soon as limited پہلا step progress is made میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے فائیو کہا ہے کہ جو investigation officers تھے even if you have to arrest them they should be arrested کیونکہ ان کی ملف ایڈی اس میں واضح ہے ایک ہیں دو ہیں یا چار ہیں first of all they should be questioned about watching up this case ten years ago یا nine years ago تو FIA سے شروع ہوگا بلکہ شروع ہے international cooperation ہم seek کریں گے ہم نے letters لکھتی ہیں UA کو بھی United States کو بھی اور اب UK کو بھی لکھنا ہے as a third step اور انشاءاللہ یہاں ہم جو بھی ہمارے پاس مواد ہے اس کو activate کریں گے آخری چیز چناختی cards پچھلے چند دنوں سے بلکہ پچھلے چند ہفتوں سے مگر خاص طور پر پچھلے چند دنوں سے اس مسئلے کو پلٹ سائز کیا جا رہا ہے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا صرف میڈیا کو موٹسپ اور جج بنا کے کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں عوام عوام کو سب چیز نہیں سمجھیں مگر میڈیا کا بہت بڑا کردار آپ موٹسپ بن کے یہ فیصلہ کریں کہ یہ سی این آئی سی کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ پاکستان کی نیشنیلڈی کا مسئلہ ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے اس پر توجہ کیوں نہیں دی گئی یہ سب ریکارڈ پہ ہے میں نے بطور وزید داخلہ آکے اس پر توجہ دی تو اس لیے دی یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں تھا یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ کسی پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح اب اس کا تاثر دیا جا رہا ہے یا پچھتون کا یا بلوچ کا یا سندھی کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ملک کی نیشنیلٹی لینا یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے مشکل مسئلہ ہے اور میں امریکہ برطانیہ ویسٹ کی بات نہیں کر رہا میں انڈر ڈیویلپنٹ کنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے یہاں پاکستان میں پچھلے بارہ چودہ سالوں میں آپ کی نیشنیلٹیز کو چند ہزاروں میں بیچا گیا اور میں نے پہلے لفظ استعمال کیا صحیح لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے پاکستان کی نیشنیلٹی کے اور ریوڑیوں کے حساب سے ریوڑی اردو بھی کہتے ہیں صرف مجابی میں کہتے ہیں اردو بھی کہتے ہیں صحیح اس پہ چند ہزار کے تحت پاکستان کی نیشنیلٹی بیچی گئی اب اگر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ سٹریم لائن کریں کچھ صفائی کی جائے اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہماری ڈبل جیبیٹی ہے کہ we are engaged in a war against terrorism اس میں بہت سی cross border terrorism ہے اس میں آپ نیشنیلٹی ایسے لوگوں کو دے دیں جو کسی نہ کسی سے related ہیں اور ہیں record پہ ہیں یوں این پہ کیس ایک ہمارا گیا ہوئے تو پاکستان ایک نیشنیلٹی دینے کا مجرم اور دوسرا اس کو facilitate کرنے کا terrorism کا مجرم تو میں نے کون سا بڑا قصور کیا اور میری سب سے بڑا جو آپ کے سامنے جو جواب ہے جو لوگ اسے سیاسی بنا رہے ہیں جو لوگ اسے انٹی پشتون بلا رہے ہیں مجھے اس پہ انتہائی افسوس ہو اور میں سے اکثر میرے دوست ہیں یار سیاست کرنے کی اور بہت ساری avenues ہیں آپ نے national اور sensitive national issues پہ سیاست کرنی ہے کیا آپ نے قومی issues پہ قوم کو تقسیم کرنا ہے تفریق کرنا ہے یا قوم کو جوڑنا ہے پشتون تو اس ملک پاکستان کا ایک ستون ہے پشتون are welcome everywhere کراچی دیکھیں پشتونوں سے بڑا ہوا ہے پنجاب پشتونوں سے بڑا ہے بلوجستان یہاں پنڈی اسلام آباد جو latest census دیکھنا اور میرے اپنے حلقے میں پشتون are loved ایک ان کی محنت ان کی وفاداری اور بالکل سیدھی ناک میں چلنا ناک کی سمت چلنا اب یہ کہنا کہ کوئی انٹی پشتون ہے مجھے جواب دیں یہ پشتون کے حوالے سے وہ کیوں نہیں وضاعت کرتے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار شناختی کار تو نون پشتون کی بھی بلوک کیے گئے ہیں وہ کیوں نہیں وضاعت کرتے میں نے تین تیس ہزار اور شاید پچیس پاسپورٹس کینسل کیے ہیں ان میں بتیس ہزار سات سو چالیس پشتو سپیکنگ کے ہیں مگر وہ پشتو سپیکنگ نہیں ہیں افغانز ہیں کیوں کسی ایک نے بھی اپیل نہیں کی کہ میرا پاسپورٹ غلط کینسل کیا گیا ہے ہم نے جو ری ویریفیکیشن کی یہ شناختی کارڈوں کی اس میں پاکستان کی تاریخ میں میں یہ بھی آپ کے بتاؤں کہ کسی نے از خود اپنا شناختی کارڈ نہیں دیا کہ جی میں پاکستانی نہیں ہوں ہم نے جو پریشر ڈالا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے ویڈیا کی سپورٹ سے ہم نے اشتہارات چلائے تین ہزار چھے سو چالیس لوگوں نے از خود آکے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے شناختی کارڈ واپس کیے کہ ہمارے خلاف کروائی نہ کریں یہ شناختی کارڈ ہمیں ناجائز ملے ہم پاکستانی نہیں ہیں ان تین ہزار چھے سو چالیس میں تین ہزار پانچ سو اناسی تھری فائی سیون نائن افغانستان سے ہیں ففٹی ایٹ اٹھاون بنگلہ دیش سے ہیں ایک انڈیا سے ہے ایک انڈونیسیا سے ہے ایک عراق سے اب اگر تین ہزار چھے سو چالیس یہ میں نے کہا ہے کہ یہ پشتون ہیں بھئی افغانستان کے ہیں ہمارا یہ اوبجیکٹیف پشتون کے خلاف نہیں ہے ہمارا اوبجیکٹیف ایلینز کے خلاف ہے جو بھی پاکستانی نہیں ہیں اس کے پاس نہ شناختی کارڈ پاکستانی ہونا چاہیے نہ پاسپورٹ ہونا چاہیے یہ پشلی حکومتیں سوئی رہی کہ آج وہ تنقید کرتی ہیں کہ یہ ویریفیکیشن ری ویریفیکیشن سکیم کیوں جاری ہے اور باقی مثال چھوڑیں یہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں ایک از خود لوگوں نے واپس آکے کی اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی تین ہزار چھے سو چالیس جو ہیں یہ تو پشتون ہیں تو بھائی یہ میں نے ان کو نہیں انہوں خود آکے دی مگر یہ پشتون تو ہیں مگر یہ افغانی ہیں مگر یہاں سیاست ہوتی ہے انٹی پشتون کوئی پاکستان میں انٹی پشتون we are all pro پشتون میرے سے زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے سے زیادہ شاید پرو پشتون میرے سب سے زیادہ دوست پشتون ہیں مگر آپ اپنی سیاست کی خاطر کیوں نفرت پھیلاتے ہیں ہماری قومیتوں کے درمیان سیاستدانوں کا کام ہے قومیتوں کو جوڑنا سیاستدانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تفریق ڈالیں تقسیم ڈالیں نفرت ڈالیں اپنے مقصد سیاسی مقاصد کی خاطر ایک چیف منسٹر آئے لاک ڈاؤن کرنے اسلام آباد کو اسلام آباد ہائی پورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے روکا ہاتھ تک نہیں لگایا صرف ٹیئر گیس سے اخبارات اور میڈیا بھرے ہوئے تھے کہ یہ پشتونوں کو روکا گیا یہ پشتونوں کا داخلہ اسلام آباد میں بند کیا گیا تین دن بعد انہوں نے قانون کے بعد اجازت لی اور ایک جلسہ کیا یہاں تھون دھڑکے سے آئے ہم نے سیکیورٹی دی سب کچھ دی تب کسی نہیں کہا کہ بھئی یہ تین دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پشتونوں کو روکا گیا تو اب کس طرح یہ اجازت مل گئی یہ تفریق ضروری ہے یہ سیاست صرف یہی نہیں ہے کہ الزام تراشی اور جو کل بات کرے وہ دوسرے در بھول جاتے ہیں اسی قسم کا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو پی ایم ایل این کے خلاف جب میاں شباز شریف آئے اور ہمارے بڑے بڑے کافلے کے پی کے سے آئے اس وقت صوبہ صرحت تھا اس اقبال صفر جگڑا صاحب کی سرجام خان صاحب کی اور ہمارے لیڈر تھے ان کو ان کے جو لاٹھی چارج کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں اٹھا کے جیل میں پھینکے گئے مسلم لیگ نو نے تو جنرل مشرف پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ تم نے پختونوں کو رکھا ہے یا پختونوں پہ ظلم کی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے کہ ہر کام پہ کہنا یہ پختونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ سندھیوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے نہیں ہم سب ایک گلدستہ ہیں اور سیاستدان کا خامہ کہا وہ پنجاب سے ہو سرد سے ہو برجستان سے ہو سندھ سے ہو یا کسی اور خطے سے ہو کہ ہمیں ان قوموں کو جوڑنا ہے یہ سیاست ہے اور یہ جمہوریت ہے مگر ایک تاثر چونکہ ایسا پھیلایا گیا کہ اس کی وضاعت بہت ضروری تھی اس پہ کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا جو شناختی کارڈ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکیوں کو پشتونوں کو نہیں غیر ملکیوں درجنوں کی تعداد میں نہیں دیئے گئے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں دیئے گئے ہزاروں کی تعداد میں نہیں دیئے گئے لاکھوں کی تعداد میں دیئے گئے تو اگر میں نے جالی شناختی کارڈ کے خلاف مہم تو یہ کیا میری ذمہ داری نہیں تھی اور یہ کیا میں کوئی پارٹی کا کام سر انجام دے رہا تھا یا ایک قومی ذمہ داری تھی باہر کیا میں نے بہت یہ سمجھانی کی کوشش کی کہ جالی شناختی کارٹ پہ میں کوئی سپیس نہیں دوں گا مگر آپ جو بھی فسیلیٹیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں مجھے کئی سینئر رینما آکے ملے میں نے ان کی بات سنی اس پہ میں نے کچھ فیصلے کیے پھر میں نے ایک کمیٹی بنا دی پالیمنٹی کمیٹی اگر مجھے کچھ رکاوٹ میں نے کرنی تھی تو میں پالیمنٹی کمیٹی کیوں بنا دا ان سے میری مشابرت رہی سو اس لیے یہ جو ایک بلا جواب پروپگنڈا ایک شروع کیا گیا ہے جس میں صوبوں میں اور قوم اور صوبوں میں ایک نفرت پھیلانے کا ایک ایک سنسلہ شل نکلا ہے تو گزشتہ دو ہفتوں میں میں نے سوالے سے میٹنگز کی اور ہم چند فیصلوں پہ آئے جس کا میں ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں مگر میں ایک دفعہ پھر یہ اس بات کا عیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر ملکیوں کو پاسپورٹس اور شناختی کارٹ کا اجراء ایک قومی جرم ہے اس میں زیادہ پشتون کیوں آ رہے ہیں کیونکہ پینتیس لاکھ افغان ریفیجیوز اس ملک میں پچھلے تیس سالوں سے ہیں زیادہ جالی شناختی کارٹ انہوں نے لیے ہیں مگر اس کے باوجود ایک لاکھ پچیس ہزار نون پشتونوں کے بھی ہوئے ہیں ان کے الزام اور ہیں ڈبل شناختی کارٹ ٹرپل شناختی کارٹ شناختی کارٹ کا غلط اجراء غلط قوائفتے نا وغیرہ وغیرہ جو نون پشتون ہیں نون افغان اس کا طریقہ کار اس کا بلوک کرنا یہ مہنے وضع نہیں کیا یہ سالہ سال سے آ رہا ہے مگر چونکہ اس وقت کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا تو اس پہ توجہ نہیں ہوئی تو ہم نے یہ سال ریویو کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو تین لاکھ ترپن ہزار پچاسی شناختی کارٹ بلوک کیے گئے ہیں اس میں ایک لاکھ چوہتر ہزار ایک سو چوراسی اس کے قوائف حقائق پروف یہ کنفرمڈ ایلینز ہیں یہ غیر ملکی ہیں خواہ یہ کوئی زبان بھی بولتے ہیں اس کے قوائف کے حوالے سے ہمارے پاس حقائق اور شوائد آ گئے ہیں تو ان کو بلوک نہیں بلکہ کینسل کیا جا رہا ہے باقی ایک لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو اکانوے جو باقی ہیں ان سب کو ان بلوک کیا جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹی کمیٹی نے جو ہماری قومی اسیمبلی کی اس کی روشنی میں اور ساٹھ دن دیے جا رہے ہیں ان کو ایک لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو اکانوے ہیں کہ یہ پروسس سے گزر کے ثابت کریں کہ یہ پاکستانی ہے اس کے لیے بھی ہم نے چند نئی ڈاکیمنٹس کی ہیں ان میں سے کوئی ڈاکیمنٹ یہ حضرات لے کے اپنے لوکل جو نادر آفیس ہے وہ پروف دے دیں گے تو ان کا جو شناختی کارٹ ہے یہ جو ہم بحال کر رہے ہیں تیمبریلی بحال کر رہے ہیں وہ سکسٹی ڈیز ان سکسٹی ڈیز میں ان کے پاس آپشن ہے کہ ان میں سے کوئی چیز یا کوئی اور ان کے پاس قوائف ہیں تو جا کے ثابت کریں کہ یہ پاکستانی ہے ایک سن انیس سو اٹھتر سے قبل کا ارازی ملکیتی ریکارڈ ان کے پاس کوئی زمین اٹھتر سے پہلے کی ہے خواب پانچ مرلے بھی ہے یہ اس کا ریکارڈ لے آئیں اٹیسٹڈ ان کا شناختی کارٹ پرمنٹلی بحال ہو جائے گا مگر اٹھتر سے پہلے کا سن انیس سو اٹھتر سے پہلے کا اجراج شدہ ڈومی سائل اگر ان پاس ڈومی سائل کی کوئی کاپی ہے کاپی بھی ہے وہ کریں گے بحال ہو جائے گا میکمہ مال کی طرف سے یہ کسی صوبے میں یا جہاں بھی ہیں کسی صوبے سے ان کی طرف سے اٹیسٹڈ شجرہ نصب وہ دیں گے شجرہ نصب دیں گے مگر اٹیسٹڈ بائی دی ریوینیو فاثارٹیز اپنے آہ میں چوتھا کہہ رہا ہوں اپنے یا اپنے کسی رشتدار کی سرکاری ملازمت کا سرٹیفیکیٹ جو سن انیس سو نوے سے پہلے کا ہو اس کے بعد کا ایکسپ نہیں کریں گے ان ان کا آہ مجھے یہ رپورٹ یہ ہے کہ کنسنسس ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ رپورٹ بعض عابطہ طور پر اگلے دو تین دنوں میں وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی جب وزارت داخلہ کو پیش ہو گئی تو ظاہر ہے میں اسی دن یہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم تک پہنچا دوں گا اور اس حوالے سے جو بھی ریکمینڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پبلک کر دیں گے سو انشاءاللہ آئندہ دو تین چار دنوں میں دون لیکس کے حوالے سے آپ کی تصلیح ہو جائے گی سو انشاءاللہ سو انشاءاللہ تقیقاتی داری کیا سکتے ہیں اور اگر آپ کی کیا سکتے ہیں بہت شکریہ انتہی اہم مسئلہ ہے ایک شخص کو بلکل دھوکہ دے کر ڈیسیو کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ مجبوری اس لحاظ سے کہ اس لکن فور جاب اور اس کو ایک بہت بڑا پیکج دے کے ایک تیسی ملک میں بگایا جاتا ہے اس پہ ہماری تقیقاتی تمام ادارے مکمل طور پر کوڈنیشن سے کام کر رہے ہیں اس وقت تک کہ جو شوائد ہماری سامنے آئے ہیں وہ کوروریٹ کر رہے ہیں جو بات ابھی آپ نے کی مگر میری زبان سے یہ ساری چیزیں اس وقت کہنا مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں مکمل طور پہ جو ٹریل ہے جو اس کے پیچھے ہیں جس انداز سے یہ سب کچھ ہو اس میں انفورچنٹلی تیسر ملک بھی انوالڈ ہے اس کی سرزمین استعمال کی گئی تو اگین بھی وڈ لائک ٹو بی ڈیفرنشل ٹو دیٹ کنٹری آلسو اس وقت تک نپال بڑا تاون کر رہے ہیں ہم سے اور سب کچھ ان کے تاون پر ہی منصر ہے تو مگر جو شوائد آ رہے ہیں وہ بلکل اسی طرح آ رہے ہیں جس کی نشاندہی ہے جس طرح شک آپ نے جس کا اظہار کیا تھا مگر چند دن لگیں گے ہمیں اس ساری انڈو کرنے میں جائے بدون صاحب اسلامباد کے منی چیجرز پھر چیزوں کا اشار کرتے ہیں منی درانپک کے حالے سے پرائیوٹ تیاروں میں جانت بنے جاتے ہیں وہ اسلامباد سے خوش دن کے لیے لاہور یا مکتان میں قیام کرتے ہیں پھر اس کے مصابت کو اتر جاتے ہیں اور بریٹیس اس کے اندر رہتے ہیں اور پھر وہ اسلامباد سے تیارے دبائی ٹرائیوٹ کرتے ہیں کیا پھر ایسا نظام ہے کہ باہر جانے والے پرائیوٹ تیاروں کو کسٹم والے یا ایف آئی والے باقے کا چٹ کرے گی جب تیارہ کیا تھا اسلامباد سے تو اس میں ڈالر پڑے گئے تھے وہ نکال گئے گئے یا ہوئی باہر جانے والا ایشو تو پہلی دفعہ میرے سامنے آئے میں آپ کو یقینی دلاتا ہوں کہ میں کو خود دیکھوں گا یہ آسان اس لیے نہیں ہے اگر آپ مجھے کہتے کہ کسی دور افتادہ آئے ائرپورٹ کے کے ذریعے جہاں کوئی مارے سسٹم نہیں ہے تو پھر تو شاید کوئی تھوڑا شک پڑتا ہے یہاں سے خواہ وہ پرائیوٹ جہاز ہے یا آئے بڑی ائرلائنز کا جہاز ہے اس کا سامان سارا چیک ہو کے جاتا ہے ہر سامان جو وی آئی پیز کا ہے وہ بھی چیک ہو کے جاتا ہے اس لیے اس قسم کی چیز تھرو آہ دو نورمل چینلز وہ مشکل ہے مگر چونکہ آپ نے کہا ہے تو اس کو ضرور انشاءاللہ میں دیکھوں میرا خیال ہے کہ وفا کی حکومت کی پوزیشن کلیر ہے میں اس سینٹ میں آج سے کچھ پہلے اعلان کر چکا ہوں پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی اب ان کی ہر بات کا میں کیا جواب دوں ان کو تو کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وزید داخل کی وجہ سے ہے تو اب میں کہاں صفائیاں دیتا رہا ہوں مگر ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ میں چھپ کے وار نہیں کرتا اگر میرا کسی کسی شخص کے حوالے سے کسی پارٹی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو بالکل وہ سامنے سامنے ہوگا نمبر دوئیم یہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ لوگوں کو اٹھانا اور چھپانا نہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے اور بطور وزید داخلہ کی تو مجھے اسے چڑھ ہے اور میں نے ساڑھے تین سالوں میں جو سب سے زیادہ کوشش کی ہے مسنگ پرسنز پہ اپنی سیول آن فورسز کو پولیس کو سیکیورٹی ایجنسیز کو انٹیلیجنس ایجنس کو جب بھی میٹنگ ہوئی میں نے کہا کہ یہ زیر قاتل ہے کسی بھی مذہب معاشرے کے لیے اگر کسی کو کوئی کسی پہ اتراز ہے کسی کا کوئی کیس ہے ہی اور شی شوڈ بھی پروڈیوسٹ ان اکورٹ آف لاؤ و دن ٹوٹی فور آرز سو میں اسی پہ قائم ہوں یہ تین لوگوں کا غائب ہونا یہ خلاف قانون ہے اس کی اجازت نہیں کسی میں ڈیموکریٹک معاشرے کی تو بات میں بات کرتا ہوں کسی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم نے بہت میند کی ہے پچھلے ساڑھے تین پونے چار سالوں میں اور کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں بلوجستان میں کراچی میں باقی اور صوبوں میں کہ لوگ اٹھائے نہ جائیں ذرا دیکھیں کہ آج سے پانچ سال پہلے اور دس سال پہلے کیا ہوتا تو ان ساڑھے تین سالوں میں کیا ریکارڈ ہے مگر اب بھی بہت سا کام ہمیں اور کرنا ہے اور یہ جو واقعات ہیں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہیں یار ایک مینٹ جو دو ہیں جو اٹھائے گئے سندھ سے دیکھیں law and order is the provincial subject کوئی غیب کا علم وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ کو نہیں ہوتا ایک صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی security agencies اس کی intelligence agencies اس کی special branch سب they work under the chief minister so he should be in a better position to comment وہ وفاقی حکومت سے جو بھی مدد مانگے گے ہم ان کو دیں گے جہاں تک ایک شخص کا تعلق ہے جو اسلام آباد سے اٹھائے گیا جو اسلام آباد سے اٹھائے گیا اس پہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں بہت تحقیق کی ہے کچھ ہمیں شواہد ملے ہیں کچھ مزید پہ ہم کام کر رہے ہیں بی جی آئی سائی کو میں نے الہدہ کہا ہے آئی بی والوں کو الہدہ کہا ہے اور کچھ پولیس کے ذریعے میں شواہد ملے ہیں چوبیس تاریخ کو شاید کوٹ میں پیشی بھی ہے ہمارے انٹریز سیکرٹری کی میں آپ کے تفسر سے بچ ہی کہوں گا کہ اگر اس وقت تک بازیاب نہ ہوئے وہ شخص جو اسلام آباد سے اٹھائے گیا ہے جو کچھ شواہد وزارت داخلہ کے پاس ہیں ہم وہ کوٹس کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کوئی میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی اچھا کام کرنے کے تو کوئی جائش ہے ہی نہیں دو چیزیں کسی کو شک ہے آپ میں سے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب نہ ہی کہوں پھر وہ کنٹیپٹی نہ لگ جائے میں تو چاہتا ہوں کہ میں سب سے اوپر منزل میں چھت پہ لے کے جاؤں جس کو بھی انٹریسٹ ہے وہ خود شخصیت دیکھے کہ وان کانسٹیٹیشل ایونیو کی جو سب سے اوپر والی منزل ہے اور دوسری اور تیسری اور چوتھی اس کے ذریعے اسلام آباد کی ہر سینسٹیف بیلڈنگ اس کے نیچے جو ڈپلومیٹک آنکلیو ہے اس کے نیچے پرائیم سٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس سپریم کورٹ سب کچھ وہاں سے نظر آتا ہے یہ کس طرح اتنی ایک بیلڈنگ رائٹ ان دا ہارٹ او اسلام آباد اس کو ایک ونٹیج پوائنٹ اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے جس کا پیسہ ہے وہ اوپر مٹھا دے گئے آگے وہ کس کو بیچے گا تو ایک تو میری سیکیورٹی کے حوال سے سیریس ایشوز ہیں دوسرا میرے دوست نے جو وہاں اس نے لیے ہوئے اس نے کہا وہ جو آپ نے کیا میں جوڈیشی کو اختیار دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اسے کیا ہوگا مگر جو آرگومنٹ دی جاری ہے کہ جنہوں نے پیسہ لگائے جنہوں نے وہ خریدے وہ تو بڑے مظلوم ہیں صرف اس لیے کہ سی ڈی اے نے سارا ہی ہیرہ پھیری کی سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میکمہ ہیرہ پھیری کرے کوئی پرائیوٹ انویسٹر یا سرکاری انویسٹر ہیرہ پھیری کر کے غلط کاری کر کے ایک بلڈنگ کھڑی کر دے وہ جواز بن جاتا ہے کسی کبھی اس بلڈنگ کو خریدنے کا اگر سی ڈی اے کے چیئرمن سہبان سے لے کر ان کے بورٹ تک نے سیریس وائلیشنز کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی ایس اچ پروف نہیں ہے اس پر بڑی مس اپروپریشنز بھی ہوئے ہیں یہ عربوں روپے کی لین دین ایسی نہیں کوئی رشداری کسی کی نہیں تھی تو کیا جواز بن جاتا ہے کہ کوئی سرکاری اطارہ کسی غیر سرکاری شک کے ساتھ ملی بھگت سے ایک غیر قانونی امارت کھڑی کر دے کوئی اس کو رکاوٹ میں ڈالے تو وہ خود بہت جواز بن جاتا ہے اس کی جسٹفیکیشن کا کہ اب یہ جائز ہے ایسے ہے تو یہ تو لائسنس مل جائے گا کسی کو اوور نائٹ یہاں ریڈ زون میں امارت کھڑی یہاں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں تو مجھے اس کے سیریس تفضیات ہیں مگر انشاءاللہ پہلے بھی عدالت میں انصاف کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ انصاف ہو جنس سر جو سر جو سر کی اوہ اوہ کیسنس تو اس کی فائننس کہاں تک ہوتی ہے ابیرmic میں طرح صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا اس پر بھی میں نے اگلے دن ایک سٹیٹمنٹ دیکھا عصر خان کیس پچھلی حکومت کے دوران سپریم کورٹ نے ایف آئی کے والے کیا وہ دو سال جو باقی ان کی تھی اس پر کوئی مومنٹ نہیں ہوئی میں نے ایٹوک آور ایز انٹریئر منسٹر ای انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ دس انکواری ٹو ایف آئی اے یار وہ مجد تو یار وہ فائل بھولی گیا اور ایف آئی اے نے اس پر کام کیا اور انکواری میں نہ صرف ایکٹیویٹ کی بلکہ جو تمام جو متعلقہ لوگ تھے ان کو ان سے انٹرسٹیڈ کی اس وقت تک اور یہ ہماری حکومت میں ہوا آپ چیک کر لیں کہ پچھلی دور میں کچھ نہیں ہوا انکواری کمیٹی کلیکٹی مسٹر رزا محسن قزل باش مسٹر نوشین احمد مسٹر شفیق احمد مسٹر سرمد فیصل عباسی مسٹر فیصل نصار مختوم جوید حاشمی سید مظفر حسین شاہ ارباب غلام رہیم غلام علی نظمانی سید آبدہ حسین ملک غلام مصطفیٰ یہ ساری کروائی ہوئی ہے اب ایشو یہ ہے کہ جو ریلونٹ ریکارڈ ہے وہ لیفٹینٹ جنرل کیونکہ کیس ادھر سے ہی سپریم کورٹ آگے بڑھا جو ریلونٹ ریکارڈ ہے آف پیمنٹس میٹ وہ لیفٹینٹ جنرل دورانی کے پاس اس طرح جنرل اصلا بیگ صاحب بھی ایک اہم اس ساری چیز میں اہم وٹنس ہیں یا پلئیر ہیں جو بھی آپ کہیں دونوں نے ایف آئی کے سامنے یہ موقف لیا ہے کہ ہم نے ریویجن پلی لی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے داخل کی ہوئی ہے بیفور در سپریم کورٹ جب تک اس ریویجن پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہم آپ سے کچھ شیئر نہیں کریں گے اس پہ ایف آئی اے نے کا کام رکا ہوا ہے this is the final کیونکہ اس documentation پہ پھر یہ منطقی انجام کو پہنچے گی جو بیانات ہیں سب کے لے لیے گئے ہیں آپ جی یہ طویل آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے میرے بانی میری گزارش ہے آپ سے کہ ڈاکٹر آسن آیان علی جنرل پرویز مشرف کو فیصلہ کو بیل یا ای سی ال پر نکالنے کا فیصلہ کس نے کے کورٹس نہیں کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کورٹس کے ساتھ ڈیل کی سو یہاں جتنی مہوں اتنی باتیں آیان علی کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی ڈیل ہوئی ذرا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اس حوالے سے کومنٹس دیکھیں انہیں انرازگی کا اضار کیا سو خدا کے لیے عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس کو بھی اگر ہم ڈیل کا ایسا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ڈاکٹر آسم کو سندھ ہائی کورٹ میں کاش اتنی اثر اصوخ ہماری حکومت کا ہوتا سندھ ہائی کورٹ پہ کسی کورٹ پہ نہیں ہے حکومتوں کا عدالت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیل ویل کے چکر وہاں ہوں جہاں عدالت کا انصر بیش میں نہ ہو مجھے ڈاکیمنٹ آنے دیں وہ کافی وائیڈ رینجنگ ریپورٹ ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا جو بیسک ایشیوز ہیں اس پہ کنسنسس ہے مجھے نہیں پتا تھا جو مین ایری آف ڈیفرنس کیا تھا مگر آپ مجھے یہ پتا ہے کہ بالکل فائنل سٹیجز پہ ہے اور آئندہ ایک دو دنوں میں وہ ریپورٹ انشاءاللہ حکومت کو پیش کر دی گا I'll share it with you اور پہلا حساب نہیں ہے میں بہت شکریہ اس سوال کا مجھے اس بات پہ اس لیے خوشی ہے کہ اس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے ایشیو یہ ہے کہ اب کوئی ویزا سکروٹنی کے بغیر نہیں دیا جاتا زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت اور اس وقت کے Let's not go into the numbers اب ہر ویزا سکروٹنی کے بعد دیا جاتا ہے اور اگر کوئی وہاں سے ایسا ویزا اور میں صرف امریکہ کی بات نہیں کرتا بارکی ممالک کے بھی کرتا ہوں کوئی ویزا دے دیا جائے تو یہاں آکے ہم اس کی extension refuse کر دیتے ہیں اس کے ہمیں بہت اچھا ایک نظام اس میں بھی ابھی improvement کی ضرورت ہے صحیح نظام بہتر آئے گا online ویزا پہ مجھے آپ کی اجازت دیں ہمیں یہ بھی شکایت آئی تھی وہ تو نہیں جو ودو صاحب کی میں اس کا بالکل notice لوں گا اور اس کو دیکھوں گا کہ شکار کے ہمارے بہت سے مہمان باہر سے آتے ہیں تو وہ جب اتنتے ہیں ایسے کسی ائرپورٹس پہ تو ان کے ساتھ بہت ساری ٹیمیں ان کے نوکر ان کے ویلیز ایسے ہوتے ہیں جو proper documents کے ذریعے نہیں آتے اور ان کی immigration صحیح نہیں ہوتی تو میں نے اگلے دن یہ فیصلہ کیا آج immigration کے حوالے سے یکم بہدو صاحب نے کہا ہے یہ میں نے directions دی ہیں کہ تمام جو ائرپورٹس ہیں جو چھوٹے ہیں جہاں کوئی immigration یا دوسری facilities نہیں ہیں وہاں without prior approval government approval ministry of materials approval کسی غیر ملکی جہاز کو لینڈ نہ کرنے دیے جائے یہ civil aviation کو کہا ہے اور نمبر دو کوئی غیر ملکی آتے ہیں without security clearance ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ انڈینز ویلیز they will be arrested so we are taking a very hard line on this but it's it's not an unfair line that is how countries ensure and protect their security and we'll take a very hard line on this ڈی آپ لیکن biolateral maritime security meeting میں نے نہیں خیال but I could be wrong it's not my notice related to the ministry of interior اگر وہ multi-lateral کوئی ہو تو اس کا مجھے وہ ہو سکتی ہے مگر totally the truth مجھے اس کا علم نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور اپنی اس نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے مختلف اہم ایشوز کا احاطہ کیا ہے